محترم جناب ارسلان صاحب لاہور السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائیڈ اہلی سنت دوٹنیٹ پر یاد فرمایا آپ کے دو سوال ہمیں موصل ہو جواب آدی پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا یہ قیفیت کبھی کبھار تھی یا پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا علماء جو تصریحات کی ہیں ان سے ترشو یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ دھوپ میں پڑتا تھا نہ چاند کی روشنی میں پڑتا تھا ایک بات حضور علیہ السلام بچپن میں جب دھوپ میں نکلتے یا عام قریقے سے امن ایسا ہوتا کہ بادل آن کر آپ پر سایہ فگن ہو جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کا عالم یہ تھا کہ چاند اور سورج جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا دونوں یعنی چاند اور سورج دونوں کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا آپ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ اس کے مطالب کوئی مصند حوالہ یا روایت نہیں ہے آپ نے یہ درست نہیں سنا بلکہ بعد روایتوں میں یہ سارے جملے آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا اس میں ایک مشہور کتاب نوادر العصول میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اگر آپ اس معاملے میں تحقی کرنا چاہیں تو آپ چونکہ لاہور میں رہتے ہیں عالی حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رسالہ اس میں موجود ہے بازار سے آپ اس کو تلاش کرنے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تسلیف ہو جائے اسی طریقے سے حضور کے سایہ ہونے اور نہ ہونے پر جو جو اعتراضات کیے گئے حضرت علامہ غزالی زمان علامہ قازنی صاحب رحمت اللہ علیہ میں اس کا پورا رکھ کرتے ہوئے اور اس پورے اپنے رسالے میں یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا یہ کتاب آپ کو جو علامہ قازنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو رسائل ہیں اس میں آپ کو مل جائے گی مجموع رسائل اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو حضرت علامہ قازنی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ اس پر جو بہت کافی اور شافی ہے قصو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کا ذہنی سارا خلق چار جو ہے وہ دور ہو جائے گا